ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ ناکس ہے کتاب اے کہنے میں مولی خادم قرآن مجید ہو جو اے ایت کوئی نہیں ڈوڑ کے لئے آیا جیتے جو قرآن حکم دیندہ ہوئے کہ سر جھکا کے جیو اے کہنے نے اقبال روندے روندے ہیں کیا کہنے دا ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ ناکس ہے کتاب میں کہا اقبال کیوں کہنے دا سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا دا ہاں جی اے پیٹو دے پتھر بھی بتے ہوں ہاں جی کھڑ کے کھڑا ہو جانے ہیں ہاں جی صحابی نو تیر لگیا تو آپ نے فرمایا فز تو پی رب کھا پتے جب تو سینے جو خون دکھ بارا اٹھیا نا فرما اللہ دی قسم میں میں تے بازی جت گیا جنہیں صحابی نو تیر ماریا نا انہیں تیر کمان اٹھی رکیا حضورتی بارگاہ بے چل گیا انہیں کہا جناب میں توڑے غلام نو تیر ماریا شہید کر دیتا جنہیں سزا دینی ہو میں نے دے دینا لیکن ایک مسئلہ تے دس ہو میں تے پیو دادے کوڑے سنیا جنہا مرے ہو بازی ہردہ توڑا غلام کوڑے میں سنیا مردیا مردیا کہتے میں تے بازی جت گیا میرے آقا نے فرمایا انکال سمجھ نہیں آنی میرا کلمہ پڑھتے کر سمجھ آ جانے اکبال کہتا یا رسول اللہ قیامت تک حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں نے جتی ہیں تے تصمیح بھی بول پیٹھنے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکڑن گے تے واپس آگئے ہونا دی ہر چیز دسے کی تیرے گھر میں چاہے کچھ ہویا حضور نے فرمایا ایک وقت آجا ایک وقت آجا ہے آج اکبال کہتا حضور نے تو آڑی وجہ ہے ساری ارکو جا بھی نہیں جہان رنگ بھو آنکی از خاکش برویت جست جو یاز نور مصطفیٰ اورہ بہارس یا حنوز اندر تلاش مصطفیٰ اکبال کہندہ قیامہ تک جتنی ہی ترقیہ ہونیان وہ در رسول دی خیراتی حضور آگئے ورنہ اوئی اکل آج سمندرہ نوی چیر کے تھلے چلی گئی اوئی اکل جڑی جناب فضامہ نوی چیر کے اٹھے چلی گئی جنگلہ دے پہاڑہ نوی چیر کے چلی گئی صحابہ در یامہ نو لوگا اتنے اتنے پتھرہ نوی خدا منیا حضرت سعید کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جاننا ہاں سی کونہ انہاں کیا سی محمد عربید غلامہ جانا ہاں جانا ہاں پار جانا ہے رابی کہنے دن سلمان فارسی تے سعید ابن ابی وقاس گلہ کر دیا کر دیا گھوڑے ویچ سٹ دیتے شلوارہ بھی نہیں چھویا تے گھوڑے نوی نوی تیز نہیں کی تا بھی خیال کریں دریا ویچ بڑا کہنے دن جو میں گلہ خشکی تے کر دیا اندرسان اہمیں کر کے گھوڑے دریا ویچ سٹ دیتے دین دا کم انج ہوئے میں جو ریکال کر لگا حضور نوی پیار ہوئے تے لوگ کونے جلا صاحبہ نونا کیا نا ہے جھلین صاحبہ نونا کیا بھی جھلین صاحبہ کو گڑیاں جار کے پتھر مار لے دنیا دی اقلہ جیتے مکدیاں تو صاحبہ دی اقلہ شروع ہو دیا جدو رسول اللہ تھوک مبارک سٹ دے سانتے چودہ ساو دار پہن دے سانتے حضور ہے تے تو سٹ جدو رسول اللہ وضو فرمان دے سانتے کہاں دے ہاتھ کرو جانا میں وضو تو پانی لڑا ہے وہ میں لڑا ہے قریب سی کی دوسری نو مار دے کہاں دے مغرب دا لیا ہے شاہدہ دے لڑ دو اللہ کہاں دے لیارے بھی کو لڑا ناڑی گالے پہ وضو تے پانی دو لڑ کھڑا ہوں نے ایس گل ہو تو دنیا پریشان ہوئی انہاں کہا دے جلین تے ہون جا تو صاحبہ دین دے کم واس تے گھوڑے سٹے نا دریا آگے چا تے حافظ ابن کسیر نے لکیا انہاں کہا دیوانا دیوانا مجانین مجانین انہاں کہتے جلین تے پاگل آگے اے تے انسانی مخلوق ہی نہیں لگ دی جنا سم اندریاں میں جو گھوڑے سٹے دیتے دین دا کم انجو ہوگے کہ اگلا وے کے گل کرے کہ اے جلین جی اے جلین جی اے پاگل انجو انہاں کہا جی ہے تے جلین اے جڑے تُسی بڑے سنجیدگی نا دین دا کم کر رہے ہونا سنجیدگی نا ساری راضی روان جناب چودری صاحب بھی راضی روان ماں پہ ہو بھی راضی روان دین دا کم ہونا جلے ہو گئے آج جیتے لوگ کہتے ہیں اکلا مکن اتھو دین دا کم شروع ہو ورنہ ستر سال نہیں ستر آزار سال بھی اور گزر گئے نا حضور دا ایک قانون پاکستان نافذ نہیں ہونا بلکہ جیڑے نافذ دوسر پچانے میں سین ہوئی ہے کہنے نوڑاؤ جی جیڑا آیا حضور دیزت دے قانون نو پہ گیا آج بھی یہ پہ گئے ہیں سارے تسی چاندے ہو کہ دین دا کم ہو بھی تفر دیوانہ وار صحابہ جو میں سمندرہ گوڑے سوٹ دیتے نا تو انہا کیا بات سمالک جانے ہو اے ناد خان دینجے کہہ دیں نہ قبر جانے یا نبی جانے اے ناد خانہ نو قبر پتہ لاک جانے ہیں نہ قبر جانے یا نبی جانے اس ورے جدو نبی دی عزت ہوتے تو گل کر اس ورے پھر تو قبر نبی دے والے بھی شک کر دے حسنی تیارہ آجی گار نہیں کھا دی قبر کے جانے یا نبی جانے